بعض اوقات بعض لوگوں کو نا جب تک کوئی چیز میسر نہیں ہوتی تب تک تو تڑب بھی ٹھیک ہوتی ہے اور طلب بھی ٹھیک ہوتی ہے لیکن جب کوئی چیز میسر ہو جاتی ہے نا شاید اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں جب لوگ حج کر لیتے تھے تو درہ نکال کے کہتے تھے ہو گیا حج جاؤ اپنے اپنے گھروں کو یہاں زیادہ در رکو گے تو پھر تم قدر نہیں کرو گے حصول کسی چیز کا ہو جاتا ہے جب وہ چیز کسی کے پاس آ جاتی ہے تو پھر شاید اس کا اس طرح کا رویہ نہیں رہتا لیکن اگر آپ نظر ڈالیں گے غزور کے غلاموں پر جیسے جیسے غزور کا قرب پڑتا تھا ان کا عدب بھی بڑھتا تھا جیسے جیسے رسول کریم کی ذات کے قریب جاتے تھے غزور کے احترام کے جذبات میں بست آتی ان کو دیکھا جاتا تھا تو وہ ان کی کیفیات اس طرح تھی کہ دل غزور کے لیے بچھے چلے جاتے تھے آنکھیں محبوب کے رستوں میں وہ بچھائے رکھتے تھے تڑپ تھی ہر شخص میں کہ جب غزور مدینہ طیب آئے ہیں تو محبوب میرے گھر میں آئے غزور لنگ کئی مہینے تھے برس گئے تھے تیری دید ندیدے ترس گئے ہر ایک کی خواہش تھی لیکن کریم نے کرم فرمایا تو جناب ابو عیوب انساری کے گھر میں حضور تشریف فرما ہوئے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی نہ دو منزلیں تھی دو پورشن تھے آپ نے محبوب کریم علیہ السلام کی آسانی کے لیے کہ حضور کو مہمان ملنے آئیں گے دھیر سارے لوگ زیارت کے مشتاق ہیں لوگوں کو آنا جانا ہے نچلی منزل جو تھی وہ محبوب کی بارگاہ میں پیش کی خود اپنے اسامان لے کے بچوں کو لے کے بالائی منزل پر تشریف لے گئے حضور کی آسانی کے لیے نچلائی سا وقف کیا لیکن فرماتے ہیں رات کو اچانک میری آنکھ کھلی تو یک دم میرا وجود کامنے لگا میں اپنی چھت پہ چل رہا تھا تو خیال آیا ابو عیوب کہیں ایسا تو نہیں کہ توں اس جگہ چل رہا ہے جہاں حضور تشریف فرمائے محبوب کریم یہاں ہوں اور توں اوپر قدموں سے چل رہا ہو اے پائے نظر ہوش میں آ ہوش میں آ اے پائے نظر ہوش میں آ یہ قوب نبی ہے آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے عدبی ہے اور امام فرمانے لگے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے فرماتے ہیں میں تڑپ گیا ایک کونے میں دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ گیا ساری رات وہاں گزار دی صبح حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا یا رسول اللہ اگر کرم نوازی ہو جائے تو بھالائی منزل پہ نہیں تشریف لے آتے تو حضور فرمانے لگے ابو عیوب یہاں آسانی ہے لوگ آتے جاتے ہیں تو کہتے ہیں محبوب کے فرمانے پر میری آنکھیں چھلک پڑی رو کے عرض کی حضور میری طبیعت برداشت نہیں کرتی کہ آپ نیچے ہوں اور میں اوپر چل رہا ہوں جب حضور نے غور کیا نہ نظر کرم فرمائی تو فرمایا میں تیری طبیعت کو سمجھ گیا ہوں تو بچے لے کے نیچے آجا اور میں بالائی منظر پہ چلا جاتا ہوں موسیقی